سٹریم کورٹ نے ایک بہت بڑا ڈسین دیا بریکٹیس ان پسیئر بل کے اوپر اس کی دو شکوں کو تو جو ہے اس پہ انہوں نے فیصلہ مختلف کر دیا ایس کمپیٹو دو لاس شک پہلی میں تو انہوں نے مان لیا جس اس غازی فائی صاحب نے اپنا اختیار بھی دے دیا ساتھی ججز کے ساتھ دو سینئر کے ساتھ انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ جی اپیل بھی ہو سکتی ہے تیسرا جو معاملہ تھا جو بڑا سیاسی نویت کا تھا نواز شریف صاحب کی حوالے سے اس میں یہ تھا کہ ماضی سے اطلاق ہوگا اس کا وہ رد کر دیا گیا کہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا تو سپیرٹ بہت سو لوگ سمجھنے ہیں کہ شاید الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم جس میں ناہلیت پانچ سال کر دی گئی ہے وہ چیلنج ہو جائے گی نواز شریف صاحب جوائیں گے الیکشن کمیشن کا اگزار جمع کرائیں گے یا اس سے بھی پہلے یہ چیلنج کر دی جائے گی اور آرگومنٹ یہ دیا جائے گا کہ ماضی پہ ان چیزوں کا اطلاق ہوتے نہیں وہ جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا اس سے پہلے بھی کانٹروورشل انٹرپٹیشن چیف جس بندیار کر چکے پنجاب اسیملی کے میمبرز کے معاملے میں اور اس کو کسی نے چیلنج کیا تو کہنے کا بدل یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو کہہ دے وہی دستور ہے جو بتا دے وہی دستور ہے نہ وہ اضافی ہوگا دستور سے اور نہ وہ خلافی دستور ہوگا سپریم کورٹ جیلٹیمیٹ ایتھارٹی ایک تو یہ سوال بہت ابر کے سامنے آیا کہ جو ہی نواز شریف صاحب نے وہاں سے تیارہوں کا روانگی کو پکڑا ہے ادھر سے جو ہے یہ فیصلہ بادیو نظر میں ان کے مخالفین کے نزدیک نواز شریف صاحب کے خلاف آیا ہے لیکن دوسری طرف پی ایویلن سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں وہ تو پانچ سر پوری کر چکے ہیں اور الیکشن ایکٹ میں سب چینجز ہو چکی ہیں آج عمران خان صاحب نے ایک بڑا تہلکہ خیص بیان دیا جیل سے اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ گیا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ آپ نے گھرانا نہیں اپنے برکرز کو کھا دوسروں نے کہا سائفر وغیرہ جو ہے نا یہ باجوا صاحب اور ڈالنڈ لوگ وغیرہ ان کو بجانے کی ساری حرکت کی جائی رہی میں تو بے گناہ ہوں میں سے آج خواہی عاصف صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے مدر خواہی صاحب بارہ سال بعد تسی آئے ہو تے لازٹ ٹائم جو دعایا سی دے لازٹ ٹائم تسی دے عمران خان صاحب کٹھے سن میرے شوئی ہم انہوں یادیں ہیں ایکسپریس سیچ بلکل انہوں عمران خان اندر ہے تسی ازاد ہو میں نہیں کہا تسی بھی اندر چلے جاؤں تسی بھی بہت افہ ہو آئے ہو تو سر کیسا فیل ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یہ وہی دو اٹھارہ یہ وہی دو نائنٹی 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 اس کا ریپلی کا یا نہیں نہیں میرا خیال ہے شای صاحب یہ کامران صاحب یہ جو حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے میمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹرز جو ہے ان میں سیمیلیریٹی ضرور ہے یہ اس وقت اور ایک کریکٹر جو ہے کانسٹنٹ ہے اللہ کے فضل کرم سے اور اس کا نام نواز شریف ہے اچھا نائنٹی نائن میں بھی تھا دو ہزار اکھارہ میں بھی تھا اور آج دو ہزار تیس میں انشاءاللہ دو ہزار چوبیس آنورز جو ہے تو وہ ایک کانسٹنٹ ہے اور یہ ایٹسیلف ایک بہت بڑی حقیقت کی جو ہے گوائی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ بار بار نواز شریف کو پچھلے چوبیس پچیس سال میں جو ہے پولٹیکس سے باہر کرنے کیوش کی لیکن وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتا رہا اور اب واپس آ رہا ہے ابھی بھی میڈیا جو ہے خبر خبریں اس قسم نہیں دے رہا ہے چیز آئیں گے کی نہیں آئیں گے ڈیل کے تہت آ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ کوئی کوئی نہ خبر میں لگے میرے سب کو ڈیل کے بغیر کبھی آیا نہیں نا واپس جو جس نے ڈیل لگی اس کو فاضی لگی تھی دیکھیں جن ڈیل کے تہت اگر آئے ہوتے آپ صاحب لگا لیں کہ ایک دفعہ وہ واپس آئے میں آپ کو ایکزامپل دے دا ہوں ایک دفعہ وہ واپس آئے دو ہزار سات میں جو جہاز واپس مور دیا گیا واپس چلے گئے اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے وہ آئے تو جیل میں بھی دیا گیا دو ہزار سات اٹھارہ میں جب آئے ہیں جیل بھی دیا گیا سو میرا خیال ہے کہ ان کے دونوں پریویس سٹیمٹس جو ہیں وہ ان کا ان کا نیگٹیو جو ہے دو ہزارہ میں ڈیل کے تہت دی آئے تھا اس لیے جیل بھی دیا گیا نہیں تو دو ہزار اس سے پیچھے پھر چلے جائیں دو ہزار سات میں سپریم کورڈ کا ڈسیئن تھا سپریم کورڈ کا ڈسیئن تھا ان کے آگ میں میں نے وہ پٹیشن کی میں نے پٹیشن کی تھی فخر الدین جی ابراہم صاحب بلکل تھا ان کو تو ائرپورٹ سے بہاں نکلنے دیا گیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں دروازے کھٹ کھٹا تھا رہا سپریم کورڈ کے دیل کے بغیر آئیں گے تو اندر بھی نہیں آنے دیا چاہے خطرہ تھا نوازلی سیاسی طور پر یہ آپ یہاں تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت کے حکمران چاہیں تو وہ ان کو ان کو ملک سے جو ہے اندر داخل ہونے کی اجازت روک سکتے ہیں جس طرح جنرل مشرف کے وقت بھی ہوا اور جس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ بلکل صاحب آئی ہیں ان کے مطالق تھا وہ ڈیل کے تحت آئی ہیں اور ان کی ڈیل سے نوازلی صاحب کی راہ میں اتفاق کرتا ہوں ہسٹری سار یہی ہے نا پاک سے خواہیسا آپ کو بہتر جانتے ہیں تو خواہیسا آپ کس طرح ریبٹل کریں گے اس تاثر کو کیونکہ یہاں پہ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے ایک پارٹی ہوگی بڑی مشہور میاں صاحب نے جو بیانیاں لینے کی کوشش بھی کی صاحب کا انٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لے کے حالانکہ موجود ہیں اسٹیبلشمنٹیں خلاف ہو نہیں کہ باجبہ صاحب فیض صاحب دلٹائر ہو چکے ہوئے وہ بھی شباز شریف صاحب اور صلح آپ نے مشورہ دیکھیں ان کو کوئی ڈراؤ کروا دیا نہیں نہیں کوئی ایسا مشورہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر آپ حالات کی اسیسمنٹ فیکچولی کریں یا حقیقت کو سامنے رکھیں بلکل ٹھیک تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ عوام کو ریلیٹ کرتا ہے وہ میں کہا ہی ہے اتصاب کا مسئلہ جو ہے وہ کروڑوں عام آدمیوں کو جو ہے گلی محلے میں جو ہے ریلیٹ نہیں کرتا ہے بھائی صاحب یہ آپ نے بھی ان سے کہا بھی جب گئے تھے رشباز شریف صاحب کی میٹنگ آپ نے ہوئی نہیں نہیں میں نے ریپیٹڈلی بہت سی میٹنگوں میں یہ بات کھئی ہے کہ اتصاب جو ہے اپنی جو کا درست ہے وہ تو ایک چیز ہے لیکن یہ مہور نہیں ہونا چاہی یہ بیانیے کا مہور نہیں ہونا چاہی بلکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ اتصاب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک ہیلدی جو معاشرہ ہوتا ہے ہیلدی پالٹی جو ہوتی ہے وہ خود کرتی ہے میکنزم اور اس میں سب سے زیادہ افیکٹیو جو رول جو ہے نا وہ ادا کرتی ہے عدلیہ بلکل اوور لاسٹ سکسٹی سیمٹی یئرز ہماری عدلیہ جو ہے وہ بار بار اضمائش پر پوری نہیں اتری فیل ہوئی ہے یہ بڑے بڑی امیدیں ہیں یہ جو ابھی نئی عدلیہ کی جو لیڈریشپ آئی ہے ابھی دنیا کے سامنے جو ہے وہ ساری کاروائی دکھائے گئے یہ ہے یہ چیزیں بڑی انڈیکیٹیو ہیں خواہش صاحب تھوڑا سا بھی بتایا لوگ انٹرسٹ ہوگا اس میں کہ نوازشری صاحب کچھ تو آپ وہ کہتے ہوگے نا کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ اعتصاب بہت ضروری ہے یا انہوں نے جب کہا کہ میں نہیں اس پر آؤں گا منارہ پاکستان میں اس کی بات نہیں کروں گا نہیں نہیں یہ ایسی کو بات نہیں ہوئی یہ کوئی یہ ساری سپیکولیشن ہے نا انہوں نے یہ بات کہی نا انہوں نے دیکھیں بات کہ آپ اگر آپ میں نے آپ سے بھی ایک ایک قسم کا سوال پوچھا ہے آپ کسی سے پوچھیں گلی محلے میں پوچھ لیں انہوں نے آگے سے کہنا ہے کہ اپنا سکور سیٹل کر دے پہ گئے انہوں پبلک دا کوئی پروان نہیں ہے انہوں نے اپنی پہ ہی دیگی یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں ہمیں یہ یہ ایمپریشن جو ہے نا اس کو ڈسپیل کرنا ہے ہم اس یہ نہیں کہ ہم اس کو ابینڈن کر رہے ہیں ابینڈن ان دے سینس کہ اگر آپ نے وہ کرنا بھی ہے تو اس کو پھر جو ہے آپ قوم کے سامنے رکھیں نئی پارلیمنٹ آتی ہے اس کے سامنے رکھیں اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جن جن اداروں نے فالٹر کیا ہے یا جن جن اداروں نے ہمارے ملک کو یا پروڈیکل پروسس کو یا انصاف کے پروسس کو جو ہے نقصان پنچایا ہے اس میں نمبر ون عدلی ہے اگر نجائز کام پارلیمنٹ نے کیا ہے عدلیہ نے انگوٹھا لگا دیا ہے نہیں چمائز کیا اس کو اگر فوج نے کیا ہے اس پر انگوٹھا لگا دیا ہے یعنی آپ سیاستدانوں کے نام یا فوج نے جو ٹیک آور کیا ان کے نام آپ کو چار چار پانچ پانچ چھے چھے ملیں گے جنہوں نے دو نمبری کیا ہے آپ کو اگلیہ میں نے کہا ہے ڈیڑھ درجے نام مل جائیں گے جنہوں دو نمبری کیا ہے جسٹن سے نیچے سوپر تک آ جائیں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں انگوٹھے لگانے والے جو ہیں آپ کو جو ہے وہ جالی نکاح پڑھانے والے کئی ہیں اس میں مل جائیں گے جو ہیں خواہ صاحب پرائیم میسٹر کینڈیٹ ہے نواز شریف صاحب جی میں پرائیم میسٹر ہیں بلکل انشاءاللہ یعنی اس میں کوئی دور آئینے کہ شباز شریف نہیں ہوں گے بلکل بلکل یہ نواز شریف ہزار سر یہ جو تاثور ہے کہ شباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں تو اس لئے شاید ہر اسٹیبلشمنٹ کے لئے میں صرف اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا آپ تو جھاکا بھی لاتکے رہے ہیں انہوں نے پرائیم میسٹر بن گئے نہیں جھاکا لاتکے ہیں کچھ کہنا جا رہا ہے ہاں بلکل ان جھاکا بھی لاتکے ہیں ان اسٹیبلشمنٹ کے قریب تو بچ پر سمجھا جانتا ہوں پیدا ہوندے ہی انہوں نے سلوٹ کی تازی ہے جو بھی ہر میں چیپ ہوئے اے پرسیپشن ہے تو ان بھی کر دے رہے ہیں مطلب رسپیکٹ کر دے رہے ہیں دارے لی مطلب میں اس گلتی نو میں دیکھیں لیکن سر میں سوال کر لیں سوال کر لیں پھر میں بات کر سر سوال پھر یہ ہے کہ ایسی موقع پر ہر اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی خواج عاصف بھی پھیڑ جانتا ہے نواز شریف بھی پھیڑ جانتا ہے یا شواز شریف ٹھیک ہے گزارہ ہو سکتا ہے گزارہ کی بڑا اچھا گزارہ ہو جانتا ہے نہیں میرا اپنا خیال ہے میں آپ سے کامران جو میری پرسیپشن ہے میں اس کو شیئر کرتا ہوں ای تنگ ٹائمز ار چیننگ وہ جو بات تھی نا وہ اب وہ بات جو ہے نا اب اس کی اپلیکیشن بھی نہیں ہو سکتی میں اب اس کا بتاتا ہوں کہ اتنے کے ایکسپیرمنٹ فیل ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر جو ہے کہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے مزید ایکسپیرمنٹ اگر مزید ایکسپیرمنٹ ہم نے کیے تو اس کی کاسٹ ہمارے لیے انویرابل ہوگی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اس کی قیمت جو ہے کیونکہ ملک جس نہج پہ پہنچ چکا ہے جس جس پسٹی پہ پہنچ چکا ہے معاشی جو ہے سر فرست ہے اور اس کے بعد اخلاقی بھی ہے آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ کو اپنی قوم کا اخلاق جو ہے پتہ لگ جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ سیاسی دیکھ لیں ہم ہماری برادری میں کیا ہو رہا ہے دیکھنا دو دو دن نہیں بندے کھلوتے گئے ہم ہم یوں ادھر وقت خراب ہوا ہے اور یہ پرندے جو ہے انہوں نے نئے گونسلے ڈھونے شروع کر دیئیں کو کدھر اڑکے ٹر گئے کو کدھر اڑکے ٹر گئے اور بغیر کسی نوٹ ایون فر سیکنڈ نہ ان کو کوئی شرم آئی ہے نہ ان کو یہاں آئی ہے کچھ پہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا کچھ تو کوئی غیب بھی نہیں تھے حاضر بھی نہیں تھے کچھ نے کوئی غیب ہوئی دیکھیں یہ پولٹیکل یہ میں مانتا ہوں کہ نون لی کا ایم پی اے کوئی نے ٹوٹا ان تھا آپ کی بیرسی تھی کہتا ہے کہ کئی تو آپ پروگراموں میں کامپیلیجن ڈراؤ کرتا ہوں میں بلکل آپ صحیح ڈراؤ کرتے ہیں میں خود اس بات میں کہتا ہوں کہ اتنی وفاداری کے ساتھ جو ہے گزرا جاتا ہے پولٹیکل پریزنر کو بھی آپ جیسے ہی ہے میں یہ سمجھیں کوئیش کر رہا ہوں کہ ایسا کیا پریشر پڑتا ہے کہ پھر پھر دوبارہ اس سوال پر آوں گا کہ شباز شریف کے بجائے نواز شریف ایک چوہیس ہے لیکن یہ درہا تھوڑا بتاتے ہیں بیج میں بات آگئی کہ آپ نے برداد مطلب عام جیل میں تھے آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم عام جیل میں بھی نہیں ہوتے ہیں ہم تو بڑے برے حالات میں ہوتے ہیں نا نہیں دیکھیں میں جب میاں نواز شریف کو نائنٹی نائنٹی نائن میں جب بھٹایا گیا تو بارہ اکتوبر کو یہ آیا جو ہے جو بھی ٹیک آور ہوا سترہ تک میں یہاں پہ کہا درہا اسلام آباد میں ہے تو اس کے بعد میں سیالکورٹ گیا تو انیس کو مجھے انہوں نے اٹھا لیا قید کے حالات کیا ہوتے ہیں سر کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ پتہ نہیں کیڑے میں کورنے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو اٹھک میں ہوتے ہیں پرل کانٹینٹر دنیا تا انہوں قید کر دے قید قید ان دیئے گی جو حالات جو قید جیلوں کے ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہیں آہ چار بندے تھے ہم آٹھ بائیس اٹھارہ کے سیل میں میں چھوڑی شیر علی اور دو عورتیں لو اور چاروں ساتھ ساتھ سوتے تھے کروڑ بلتے تھے ایک دوسرے کو لگتے تھے اچھا اور پانچ وہاں اور ٹائلٹ تھا اور چار چار دن نہیں باہر نکالتے تھے جیل میں تو جو آگے بھی رہے نہیں ہوں گی، ٹانگا بھی رہے نہیں ہوں گی، بلکل واکنی کر سکتے ہیں آپ جو ہیں اور پھر یہ ہے جیل میں تو آپ کو صبح فجر کے وقت نکال دیتے ہیں مغرب کے وقت آپ کو بند کرتے ہیں انہی در تجھ باہر کلے پہر رہے ہیں کے ساتھ وہ جیل ویری فیسلٹی نہیں ملی اسی نای جیل میں جا کے اس ساتھ ملتی ہیں جب آپ جیل میں نہیں رہتے میں رہا ہوتل ہی چاہیے نہیں 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 ہوں میں فیصل صالح یاد ایک سل میں تھے دو لوگ اور تھے مجھے باقی دو کا یاد نہیں کون تھے ایدر یہ تھانا نہیں ہے سرورور تھا نا وہاں پہ تھے لہر چھے لہر تو وہ اب مجھے ایک دن فیصل صالح یاد تعالی میاں اس کو زندگی دن روسی دے جب میں جانگ جیل میں گیا ہوں تو اس نے میرا بڑا بڑا خیال رکھا روٹی کھا دی چھتے بڑی اچھی روٹی کھا دی بائیت رہی دیں تو وہ وہ مجھے کہنے لگا میں کہنے لگا ایسا دعا منگو کسی جیل ہی ٹوٹ جائیں گے جو ایتھے ساڑنا لو رہے نا عوضہ صاحب نا جیل پر کانٹیننٹ لے گا جیل ایک ہے دوسرے لوگ پریشن لے سکے نا خوش صاحب میں اس پر بعد میں ہوں گا دوبارہ مجھے صرف ہی بتا دیجئے کہ اب پرسیپشن یہ تو بات چلے ہو گئی کہ جو بھی ہے شباز شریف صاحب وہ تو ایک مزاق میں بات ہو گئی ہو سکتا ہے سیریس بھی ہو لیکن نواز شریف صاحب کیٹیگریک لیے آپ کی پارٹی کے پرائیم شیف کی کرن ڈیٹ ہے جی بالکل سا فیس سے دی اور کوئی چانس ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح یہ ماضی پہ اطلاق نہیں کیا لیکچر ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ سے باری نہیں میرا خیال ہے کہ ان کو یہ جو ہے نا سپیکولیشن ہے اس کا کوئی اطلاق جو ہے نا میاں صاحب پہ نہیں ہوگا خوش صاحب لیکن جب سپریم کورٹ انٹرپٹیشن دی تھی نا آپ کے دستور میں کوئی لیکچر ایک میں چیز تھی نہیں کہ پانچ سال ہوگا تو انہوں نے تو دے دی انٹرپٹیشن اب جب ماضی پہ بھی اطلاق نہیں ہو رہا اس کا نہیں میرا خیال ہے میں کونسٹویشنل لائر نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے یہ دو علید علید چیزیں ہیں آپ کہہ رہے کٹھنی ہوں گی اور وہ اہل بھی ہوں گے اور پرائیم ایسٹر بھی ہوں گے اگر آپ جیس کے تو پرائیم ایسٹر بھی ہوں گے آپ سر ملین ڈالر کوششن ہے آپ پر ایک سوال ہوں ملین ڈالر کہہ رہے ہیں میں کوئی سوال یہ ہے کہ میاں نوازشریف صاحب جو ہے نا ان کی ایک جو بڑی یو ایس پی ہے ہے کہ وہ جو ان کے ذہن میں بات آجائے نا تو سید میں بہتر سمجھ دے ہو وہ وقتی طور پر ٹل بھی جائے وہ پھر جو تو موقع ان صحیح لگ دیا وہ پھر نکل ہی آن دی یہ بار میرا خیال ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں انسان کو دھکتے ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ جو ہے یہ سلوک ہوا میرے ساتھ زیادتی ہوئی میرے پر کوئی الزام نہیں تھا اور میرے خلاف جو ہے وہ چند لوگوں نے مل کے ٹرمپ اپ کر کے اور میرا خیال ہے کہ اس سارے سلسلے میں بھی سب سے گندہ رول جو ہے دا عدلیہ کا تھا نوڑ آوٹ ٹھیک ہے سپانسر پیدامہ کے میریٹ سے کامہ نکالت دنیا میں کہی نہیں ہو سکتا اس کی وقتا چلا ہو پھر کیسے جلالا تھا میرا جہاں 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 میرا نہیں خیال کہ ہماری عدلیہ میں اس قسم کے درجات جو ہے بڑی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے وطن کی کہ اس قسم کے لوگ جو ہے سپریم کورڈ تک پہنچتے ہیں کیا سسٹم ہے ہمیں اپنے سسٹم پر شرم آنی چاہیے یعنی میں کمیٹی میں رہا ہوں جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جو جس کی اپوائنٹمنٹ کو جو ہے فائنلائز کر دی ہے میں اس اس کا میمبر رہا ہوں چار پانچ سال جو ہے ہم نے کوشش کی اپوائنٹمنٹ صحیح کریا کرو نا نہیں نہیں ہم نے ٹھیک کی ہو پوائنٹمنٹ ہی پہ جان دی ہے شاکر صدیقی صاحب ہمارے پوائنٹمنٹوں انہوں نے اگلینے نہیں رہن دیتا ہے یہ جو آئیشہ ملک صاحب ہیں یہ ہماری اپوائنٹر خیصلہ براظر 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 آپ نے حق میں انورٹ کاما میں دیا ہمیں نہیں بہت سے چلا وہ تو بھی انڈیپینڈ رہا ہے اپوائنٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جج کوئی وہ دیکھ خواہی صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کس کس کے سمجھانے کے باوجود مشرف صاحب پہ ٹرائل کیا اور وہ وہ انسٹنکٹ اور لوجک اور میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا میں کہہ رہا کہ وہ وہ ہے جب سے رہا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا میں چھوٹا ہوں تھا تی وی سنے میں کہا یار بڑی گالہ ہے نے کہتا ہے ڈکٹیشن نہیں لوں گا کمالے گا یہ دے پنجاب دا کل چلا مولا جڑتے ہوئی اندرہ جڑا بندے بڑے بندے رہوں جڑے تڑی لاندہ یا دے کھڑا کر دے تو وہ تو ان کے اندر ہے یعنی وہ پریٹینڈ کرتے تو گارنٹیشن پورے کر لے گا اگر بنجل دے گا انشاءاللہ لیکن میری ایک میری ایک اس آپ کے آرگومنٹ کو میں اس طرح کاؤنٹر کرتا ہوں کہ میاں صاحب جب بھی ماضی میں واپس آئے ہیں اقتدار میں واپس آئے ہیں میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے حالات کبھی بھی اتنے خراب نہیں تھے کہ جو آج انتہائی خراب ہیں ہم ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں فیس کرنا پہتا ہے وہ چیلنج وہ وہ چیلنج ہے پہنچ سال رہے گیا تھے پھر تو مچہ تو ہو جائے گی نہیں نہیں ریدہ وہ بھی 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 ٹرن اراؤنڈ کریں گے ہم عام آدمی کی زندگی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بہت خوش ہے موجودہ ہے بھائی امیہ صاحب بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ فور ڈی فرس ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں جو اپوائنٹمنٹیں ہوئی ہیں جو جو کتاب میں ہیں اس کے مطابق ہوئی ہے جو کتاب میں ہیں رولہ پاندی لوکا نے کوش کی تھی کہ رولہ بن جا کوئی لانگ مارچ کتے نے لانگ مارچ کتے نے لانگ مارچ رولہ بناندی لوکا نے سیاستدانہ نے بھی تو اور بھی بڑے لوگ سن جنہاں حیال سی کہے نام آہ اندروی سن ہمدہ تو یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹسیلف is a is a good omen کہ آپ کے پاس سپریم کورٹ جو ہے ایک آہ اچھی لیڈرشپ آہ کی ہے آپ کے بہاں میرڈ پہ یہاں بھی میں ادھر اور اس شخص کو بھی جو سپریم کورٹ میں آیا ہے یہ کڑے 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 ہیں چوکڑے ہیں انہوں نے بلکل بلکل بہت زیادہ جو ہے جی بلکل بلکل اور یہ 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 چیزیں جو ہے نا اگر انسان سمجھے تو ان چیزوں میں بڑا سبق ہے اگر نا سمجھے اور فائی صاحب یہ کلین ہو گیا کہ کادی فائی عیسیٰ ساکھ پتہ لیے پرسیپشن تھی رہا کہ جو نون لیگ نے کوئی ریلیف دے گا اوہ نہیں ہو لگیا اوہ بڑے ڈیپرینٹ ہے بڑے نو 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 انٹیگریٹی ہے جی بہت آہ تیمیہ صاحب رسک زینج رکھ کے آ رہے ہیں نا آہ 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 کی بیل کینسل بھی ہو سندی ہے نی نی بلکل ہم ہم عدل چاہتے ہیں جس ملک میں انصاف اسٹیبلش ہو جائے اس ملک میں ویسے بھی اللہ تعالی کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں نازل ہونی شروع ہوئی تھی ہیں جی تھے دو نمبر ہی ہوئے ٹاپ دے ہوتے اور خصوصاً عدلیہ دے بیچے اس ملک دے جو رحمت انجی اٹھ جن دیئے گی ہے خوائی صاحب یہ اگر معاملہ آپ کے کہیں ڈیٹ وہ بنتے لوگوں کا انٹرس سنوال پوچھ رہا اس کے بعد میں آگے چلوں گا تو پنجاب کی وظاہر تعلیٰ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ شباز شریف ساتھ دوبارہ پرائیم ایسٹر پورٹفولیو سی ایم پنجاب پہ آ جائے گی کیونکہ وہ بیسٹ روائز تھے آپ کے ویسے نہیں جس طرح شباز شریف نے پرفارم کیا ہوا ہے میرا ایسی ایسی ایم آپ کے سامنے ہیں تو وہ ایسی ایم پنجاب پہ آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں کیوں نہیں آ سکتے اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ پورٹفولیو پہلے پرائیم ایسٹر رہے وہ اب سی ایم پنجاب آ رہے ہیں یہ پارٹی کا اور ان کا ڈسیون ہوگا میں لیکن میرے میرے نظریک ایسی کوئی رکا ہوگا آپ لوگوں نے ابھی تک سوچا کوئی نہیں کہ پنجاب کو لیٹ کارن کرے گا نہیں اس قسم کی کوئی آ آ ڈسکشنز بھی نہیں ہوئی کوئی اس قسم کی کوئی انڈیکیشنز بھی نہیں ہے خواج صاحب کترہ کے جی آپ نے کترہ کے مجمع اور کترہ کے چارج کراؤڈ ہو جائے گا تو پہلے چلے گا جی نواز شریف واقعی واپس آگیا کیونکہ ایک بات ہے آپ کے چاہے مخالفین ہیں لیکن بعد انصافی کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جلسوں کا جو امپیکٹ اور سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا نا خواجہ صاحب وہ اس کو میچ کرنا جو ہے وہ آپ ایک چیلنجی کام ہوگا کیونکہ مہنگائی میں پسی اوام جو شباہ شریف صاحب کو بلیم کرتی چاہے آپ کہتے رہے کہ ہماری غلطی نہیں تھی لیکن اوام کا پرسیپشن تو یہ ہے آپ سے حال کرنے لوگوں بلتے ہوں گے تو کترا کیا امپیکٹ چاہیے کہ پچھ رہے دماغ شریف واپس آگے میں رہا انشاءاللہ یہ جس طرح پچھلے آٹھ داس دن میں جو ایک جوش و خروش بلٹ اپ ہو رہا ہے اور جس طرح آپ نے اس کا عمران خان کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ جو سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں وہ جب پنڈی آئے تھے اس طفحہ مری روڈ پہ جب جلسہ کیا تھا کیا جلسہ تھا مایوس کن تھا ماتھا سی نا ماتھا سی میں اور جلسے ہاں نکال نہیں کر رہا ہوں ماتھا سی نا ماتھا سی نا نہیں میں اور دوسرے پہ بھی آتا ہوں جب وزیر آباد پہنچے ہیں ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے فارق صاحب نا یہ جو سائفر والا سائس میں کتنے لوگ تھے آپ بات کر رہے ہیں وہ وہ دو ہزار بارہ کے جو 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 جاتے جب یہ اتارا گیا تب بڑا امپیکٹ فل جلسے کیے لانگ مارچ میں لوگ نہیں آئے وہ تو کسی کے لانگ مارچ میں بھی نہیں آئے پھر جو یہاں اگر ہم بری مثال دے رہے ہیں ہم اس کے اچھی مثال دے کہ میں نے آپ سے کہا ہے آپ کو ضرورت ہے تین سال بعد نواز شریف واپس آ رہے ہیں لیڈ کرنے آ رہے ہیں کوئی نیشنل لیول کا لیڈر نہیں ان کے علاوہ ازاد ہے جو پاکستان میں صورت نہیں پیلز پارٹی ہے یہاں پہ نیشنل لیول کی بات ہو رہی ہے نا یہ جو آئی ہے وہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کریڈنشل نواز شریف کے ہے تھرائیس پرائن میسٹر which is very rare all over the world ان کے لیول کا ایک لیڈر تھا عمران خان وہ جیل میں یا بے نظیر تھی دنیا چلی گئی ہے اور بلاول تو ان کمپیرزنگ اللہ کر لے میں انہوں نے دیکھیں یہ یہ جو ہے نا میں خیر کسی کا ساتھ بھی کمپیرزننگ کرتا میانو آشوی کے ایک تو میرا قائد ہے دوسرا جو ہے کہ over 30 35 years of his politics has established him as a as a leader in undisputed leader اس کو establish ہوئے لیکن جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو میرا خیال ہے یہ 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 زیادہ دن نہیں رہے گئے آج میرا دس سن رہے ہیں ہم آج کی تاریخ ہوئی اللہ ہم آج کی تاریخ ہوگی جناب بارہ 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 اکٹوبر یاد ہے آج پھڑے گئے ہیں چار بجے لیکن انشاءاللہ اگلے چار اکٹوبر کچھے اگلے چار اکٹوبر کچھے کلو باکی دن مینے باکی دن مینے انشاءاللہ سکتے ہیں پولیٹکل کلچر جو لوگوں کی ضرورتیں یہ پوائنٹ میں صحیح ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے وہ اس طرح آن بونڈ نہیں ہے تو آپ کو اور پیپلز پارٹی کا بھی عجیب سی چھوئے چل رہی ہے تو آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بھئی یہی نہیں کہ ساری پارٹی ہیں جڑی ہیں رونا لڑکے ساری پارٹی ہیں رونا لڑکے بے جانے یہ بھی آپ کے ذرے میں میرے بلکل صحیح ہے میرے بلکل صحیح ہے میرے بلکل صحیح ہے ہم سیاستدانوں کا بھی قصور ہے باقی اسٹیبلشمنٹ ہے عدلی ہے براکریسی ہے جو خموشی میں صحیح جو واردات ہوتی رہتی ہیں ان کی تو یہ 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 سب کا قصور جو اجتماعی اشرافیہ کا اجتماعی قصور ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں ایک ایسی ارینمنٹ چاہیے کہ جس میں اداروں میں جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہ ہو اداروں سے مراد پارلیمنٹ کو ایسا ادارہ کہہ گیا پارلیمنٹ ہو گیا ادلیہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ ہو گی براکریسی ہو گی آپ بھی ہو گئے لو چیک کیونکہ ادلیہ ایک میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا عام بن گیا ہے ایک ڈیموکریٹک جو کلچر ہے اس کا بہت بڑا عام بن گیا ہے جز بن گیا ہے اسی طرح جو ہے بگ بزنس ہے جو لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں آپ کے یہاں بے ڈالر ہوتے جانا ہے یا ڈالر تھلے ہونے ہیں اس قسم کے ٹرینڈ بناتے ہیں مارکٹ میں دے دے اور سوشل میڈیا پر جھوٹ بیل کے ڈالر کی بھی ٹرینڈ بناتے ہیں بلکل 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 میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ذریعہ رزق حیرام ہے یقین کریں خواہ صاحب دولت کی عوض ایک بیماری ہوتی ہے وہ ڈزریہ کو بھی لیٹ آن کرتے ہیں ایس گھتے میں توڑے دا لنکر نیچل کلوتا ہے ان چاروں پانچوں جو برادری ہیں ہمارے یہاں پہ جو پریبلیج لوگ ہیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں آپ بھی شامل ہیں اسٹیبلیشمنٹ شامل ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ جوز ہے اگر یہ ایک کسی نہ کسی ایسی ایرینجمنٹ پہ جو کانسٹیوشنل ایرینجمنٹ ہے اس کو ابزور کریں نوازشری صاحب اس پر ان بوڑ ہے ہم میں تو پتا نیشنل سیکیورٹی کونسٹر کی تجویز جب ایک دوار میں چیف پرانے نائنٹیز میں یاد ہوگا آپ کو انہوں نے پھر کیا کیا تھا میاں صاحب چینج ہو گئے ہیں حالات چینج ہو گئے ہیں حالات کبھی تو اپنا ایک جبر ہوتا ہے حالات چینج ہو گئے ہیں یہ میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں لیکن میں اس بات سے ابھی بھی شک ہے میاں صاحب میں برائی کے پہلوں میں نہیں کہہ رہا یہ ایک بندہ ہے اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے آپ اسے اگری نہ کر رہے ہیں اس کا ایک نظریہ ہے وہ ایک سٹینڈ لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ زیادتی صرف میرے ساتھ دی ہوئی ہے پورے کنسٹوشنل مہور پوری ڈیموکریسی کے ساتھ ہو گئی ہے تو میں نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں میں ایک بات آپ کو بتاؤ جو جو کوئی دو آزار اٹھارہ میں ہوئے یا دو سترہ میں جب میاں صاحب کو نکالا گیا اس میں میاں صاحب کا کوئی ایسا انیشیٹیو نہیں تھا جس طرح مشرف کے وقت تھا میں بینڈرمین رہے تھا نہیں نہیں اس بات کو چھوڑیں ہاں میں پیچھے جا رہا ہوں کہ مشرف آپ ایک کہ وہ ایک پرووکیشن تھی اور مشرف نے اس کو ریٹیلی ایٹ کیا اگر وہ پرووکیشن نہ ہوتی تو ریٹیلی ایٹشن نہ ہوتی اور آرام سے حکومت چلتی تھی اس سے پہلے آپ چلے جائیں اس سے پیچے چلے جائیں کہ جب بولان ساق خان میاں صاحب کے خلاف ایکشن لیئے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی آسنواز صاحب شامل تھے پھر اس کے بعد وہ ایک الہیدہ چپٹر ہے اس کو آپ اس سے کمپیرزن نہیں کر سا دوزار اٹھارہ سے مشرف صاحب کوئی ٹرائل کی بات کر رہا تھا نہیں میں وہی کر رہا ہوں دھرمے فیس کرنے پہلے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو ڈسنٹینگل کریں ان کو یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں دھرنا جو ہے وہ ایک الہیدہ چیز تھی اس وقت مشرف کا کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوا تھا انٹینشن کا اظہار کیا نہیں وہ انٹینشن سے نہیں لیکن وہ تو اس کا سارا پلان جو ہے الڈی تیار ہو چکا ہوا تھا یعنی ہم ابھی آئے ہی نہیں آئے چند مہینے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے اور ہمارے خلاف یہ ڈراما جو ہے علاقے اس کو بٹھا دیا گیا ہے ادر چاک کے اندر جو ہے ڈی چاک کے اندر بٹھا دیا گیا میں اس وقت ڈیفنس منسٹر تھا مجھے پتا کیا کمیونکیشنز ہو رہی تھی کیا ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں تھا پھر جو ہے میں اس میں کچھ ایسی بات ہیں جو میں آپ کے ساتھ ویسے آف تی ریکارڈ شیئر کر سکتا ہوں لیکن یہ مشرف کا ٹرائل ہو رہا تھا اور اس لئے میانا یہ بالکل غلط ہے اچھا یہ بالکل غلط ہے بھائی صاحب دلیل کیا پھر اتنی میں آپ کو بتاتا ہوں میاں نواز شریف کو اس وقت بار بار دو تین آفرز ہوئیں کس چیز کی سر دو تین آفرز ہوئیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ مشرف کا ٹرائل جو ہے یا مشرف کو جایا یہ کہیں بھی نہیں تھا وہ ساری کے ساری ذاتی نویت کی آفرز تھیں میں اگے نہ پوچھتی میں کہنے لگے میں کہوں بھی نہ ذاتی نویت کی آفرز تھیں اس میں کوئی ایسی آفر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اس کے بعد آج ہوں جو آخری ایک سال تھا یہ سولہ دوزار سولہ سے لے کے دوزار سترہ کے انتر اگین یہ پرسل نویت کی اس میں میانواز شریف کا کوئی کلیش نہیں تھا انسٹیوشن کے ساتھ میں سوال پوچھوں آپ کو پلیٹ کرنے پہلے کوئی کلیش نہیں تھا یہ لوگوں کی ذاتی جو ہے وہ وہ خواہشیں جو ہیں وہ میانواز شریف کتے 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 کرو انہیں یہ فرمایشن پوریاں کرتا ہے گا جی انہوں ذرا سمجھاؤ تو یہ ذاتی خواہشہ نہیں دس رہے ٹھیک ہے نہیں میں تو تجھے سمجھدار ہو ساری سمجھ گئے ہیں کہ میں ذاتی خواہشیں جڑی ہیں دوزار سترہ میں جو میانواز شریف صاحب کو سادش ہوئی put it this way اس وقت تو نہ باجبار صاحب کو extension چاہیئے تھی تو نئے نئے آکے لے گئے تھے نا سر میں ان تمام باتوں کا ہمیں تو یہ لگتا تھا ہے کہ پرابلم مشہر صاحب کا ٹرائل تھا آپ لیکن کہہ رہے ہیں رحیل شریف صاحب کا مسئلہ ڈیفرنٹ تھا وہ میں سمجھ رہا ہوں جو آپ بات جس طرف کہہ رہے ہیں آپ اس کی ویسے ڈال لیگ بھی ہوا یہ آپ کا بیانی ہے میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا تو پھر ڈال لیگ بھی ہوا پھر درنے بھی یہ سب کچھ ہوا ہوگا میں صاحب یہ بات کر رہا ہوں کہ دوستار رحیل شریف تو نہیں تھے جب باجبار صاحب کو پوائنٹ میاں صاحب نے فریش فریش کیا تھا نہیں اس میں دیکھے نا وہاں پہ کیا ٹرگر ہوا وہ ٹویٹ پہ ٹرگر ہوا نا پھر صاحب بلکل ہوا ٹویٹ پہ ٹرگر ہوا واپس لیا باجبار صاحب باجبار صاحب نے واپس لیا وہ اب اس کو جو ہے اس چیز کو ایک ایشو بنایا گیا کہ جی واپس کیوں کروایا گیا یہ کروایا گیا اس سے سارا ٹرگر ہونا شروع گیا کہ یہ گزارا نہیں ہو سکتا اور اس قسم کا اور یہ اس میں یہ ایکیوز کرنا میاں نواز شریف کو جی کہ وہ ہر وقت کوئی کرتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ امپریشن نہیں دے رہے لیدہ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ حالات ایسے کریئٹ کیے گے میاں نواز شریف نے اگر ان کو ان حالات کو رزسٹ کیا فور دی سیک اف دی کانسٹیچوشن فور سیک اف اپ ہولڈنگ دی لاؤ تو میں سمجھتا ہوں اس نے بالکل صحیح کیا لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انہوں نے انہوں نے جو ہے جنر مشرف کا ایسا میں آپ سے اگری کرتے ہوئے میں تو آپ کو کہا کہ جب ڈکٹیشن والی سپیچ آئی تھی تب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو ان پر ایک چھاپ تھی کہ اسٹیلویشنوں کو لے کے وہ اس دن ختم ہو گیا وہ کفار آدھا کر دیا انہوں نے اپنی سیملی ٹوٹ گیا ان کی بحال ہو کے بھی چھوڑنی بڑی گا میں بالکل صحیح میرا یہ پرسیپشن ہے میں یہ آپ کی ویسے نہیں کہہ رہا یہ میں نے جو ہسٹری ریڈ کی ہے میں نے میرے کہہ رہا ہے جس پوائنٹ پہ آلہ ترین پوائنٹ پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن پاکستان میں کئی آلہ ترین پوائنٹس جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آلہ ترین جو جس طرح ڈیل ہونا پڑتا ہے ان کو پھر جلاوطنیاں بھی ہوتی ہیں پھر اقتدار سے بھی جاتے ہیں پھر ضلط بھی ہوتی ہے میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کا بایدہ ویری سپیرٹ کھڑے ہونا کسی حصول کے اوپر اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن when it lands on the soil of پاکستان then the problem starts do you agree with that or not sir میں اب میں اس سے totally agree نہیں کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں مواز شریف کا علامہ اس میں جو اس طرح آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں میں اپنے ورڈز میں جو آپ نے کہا ہے اس کو کہ جو چیزیں میاں نواز شریف نے ہر دفعہ جو ہے وہ constitution کو جو ہے enforce کرنے کی کوشش کی پرائنٹ میسٹر کا office جو ہے اس کی جو supremacy ہے بلکل جو آئین دیتا ہے بنواز شریف نہیں دیتا آئین دیتا ہے اس کو enforce کرنے کی اس نے کہا کہ دارے اس کو recognize کریں بلکل کسی وقت تو جو ہے establishment عدلیہ کے ساتھ مل گئی mainly یہ واردہ جو ہے عدلیہ اور establishment نے مل کے کی اور عدلیہ وہ حلال کو حرام حرام کو حلال جو ہے ہر دفعہ جو ہے وہ عدلیہ نے کیا چاہے وہ ارشاد صاحب تھے یا وہ کیا تھے شیخ جو ہے ریاض صاحب ریاض ریاض نہیں نہیں اس وقت تو ہم تھے نہیں افتار چوری صاحب کے لیے آپ کہہ رہے جی آپ بلکل اب ایک بریک سے پہلے آخری اس پہ بات اس کے بعد میں آگے چلوں گا سر حالات آج ایسے ہو چکے کہ نواز شریف صاحب اگر وہی پرنسپل سٹینڈ لیں کہ پرائیم میسٹر کی عزت ہونی چاہیے پرائیم میسٹر کے معاملات میں کسی کو دخیل نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بعد ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ نائنٹی سری سے ہوتا رہا اس کا سپل جواب ہے یا سنو میں میرا خیال ہے کہ اس قسم میں نے آپ کی بات سے نکال لیا اس قسم کی کوئی سیچویشن نہیں ہے نہیں اس طرح حالات ہو چکے رہا کہ اب ڈیموکرسی کے اگر کوئی بات کرے گا تو کوئی پرائیم نہیں ارائیز نہیں ہوگا کوئی پرائیم نہیں میرا اپنا خیال ہے کہ تمام جو کمپوننٹس ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں ہم بھی شامل ہیں انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ اس سارے مسئلے جو ہے کنفرنٹیشن سے حال نہیں ہو سکتے وی ہاف تو ہاف ای جوائنٹ وینچر جس میں یہ آپ مسئلے آپ نے ہائر کرنے ہیں بریکٹی آنڈے ہیں دیکھ مخصد مشرہ دے دیدی ہیں سالو جس طرح بلنوں کے شاید سپورٹ کر رہی ہے اس وقت نگران اس کو جس طرح میں کہتا ڈالر آپ کے سامنے کیسے ہو کہ تو مافیاس تھے نا آپ لوگ شریف لوگ ہوتے شاید آپ نہیں انہوں نے جس طرح کیا آئی سایر فوج نے میرا خیال ہے کنٹینیل سپورٹ فوج کی رکھیں وہ دخیل نہیں ہوگا پلٹیکل معاملات میں اگر آپ کی اگری ویڈیو میاں صاحب کٹھے بنالا نہیں ادھی وجہ ہی ہے ادھی وجہ ہی ہے کامران کہ اگر صرف سیویلین حکومت جو ہے رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ اس ملک میں امن رہے ہیں اور اس ملک میں جو ہے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ ڈالر والے بڑا کبار کا ٹیکس نہ دینے والے اگر ان کو کنٹرول کرنا ہے یہ ہماری جوئنٹ رسپونسیبیلٹی ہے سب کی اس میں عدلیا بھی شامل ہے عدلیا ادلیا نے ادلیا نے اگر آپ ایک چارٹ بنائیں کہ اس ملک میں تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار ادلیا نمبر اگری کافی اگری کر رہے ہیں ملکے نہیں سمجھنے جنہوں سمجھنے بریک لوگا جی جو میں بات کر لگ اس کے بعد لگے گا ملکے نہیں لگے خواہیہ صاحب ایک دلیر آدمی ہے اور ان سے لوگ اسپیک کرتے کہ جب یہ سوال آپ کے سامنے آگا جو میں کروں گا بریک کے بعد جناب ایک بندے نے اندر بند رکھے ہے لیول پلی فیل ہے نہیں تجھے جتنی جتنی گئے تکی تیر چلا لوگ اے خواہیہ صاحب آ کے جواب دیں گے ایک بریک کے بعد خواہیہ صاحب جو میں سوال چھوڑا آپ کے اندر سے ایک وہ ہوتی ٹھیک زیادتی آگزہ بہت ہوئی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے نو مہی والے واقعات میں اور جو بیانیاں بنائے اس میں انہوں نے کوئی کمی چھوڑی انہوں بڑی زیادتیاں کی ہیں جس طرح انہیں لیکن آپ کو لگتا یہ الیکشن ہوگا اگر عمران خان اندر ہوگئے اگر نواز شریف کے بغیر دو ہزار اٹھارہ کا کری ریگنگ کی یہ تو کہہ ریپیٹ نہیں ہوگا اگر کوئی جرائم میں یا مقدمے میں کوئی بندہ قید ہے وہ اکلاد ایشو ہے مولانا فضل امان کہہ رہے ہیں دوسرے کہہ رہے ہیں اس کا مزہ نہیں آنا الیکشن کا سیاسی سیاسی بیانی ہے سیاسی بیانی ہے آپ پوزیشننگ کر رہے ہیں آپ وزیر دفاع رہے ہیں یہ سائفر کا جو معاملہ ہے اس میں آج بھی عمران خان صاحب نے اپیل کی کہہ رہے ہیں جی وہ تو کسی اور کو بچانے کے لیے سا پوچھ کیا جا میں تو بے گنا ہوں اگرچہ کیا جو کہ میں گماوی چکا ہوں ایر وائے کو انٹریو دیتے میرے پاس آپ کے پاس کیا سر اس کا ایویڈنس رہا جو گورنمنٹ میں تھے کہ واقعی سائفر کا یہ کوپی پرائم سٹر ہاؤس کے پاس نہیں سارے کے سارے چیزیں جو ہیں میں فورن منسٹر میرے پاس آتے تھے یہ پڑھنے کے لیے تو ایک موٹا تھدا ہوتا تھا ایک فائل کور میں کے اندر پڑھ کے باندھگار کے واپس لے جاتا تھے اگر میں کوئی دیلے کیا ہے تو دو تین دفعہ چکر لگاتے باندھا جی کہ تسی پڑھ لی ہے تو آپ واپس کریں گے میں اس کو کر کے کہیں نہیں لے جا سکتا تھا یہ جرم ہے یہ 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 ایک کی جو ہے اس میں آجتا ہے یہ ابھی آج کسی نے فورن کورسپانڈنڈ نے کسی فورن کورسپانڈنڈ نے مجھے میسج کیا میرا خیال ہے پاکستانی تھے لیکن ای 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 پی یا کسی کسی کا مجھے یاد نہیں ہے اس وقت انہوں نے کہا یہ آپ کے دور میں جو ڈیفنس کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں میں انہوں ان کے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں ایک تو میری میری منسٹری کانٹریکٹس میں ہوتی نہیں ہے وہ منسٹری پروڈکشن کی منسٹری ہوتی ہے میں نے ان کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا لیکن جواب میرا یہ بنتا ہے کہ میں کس طرح دسکرس کرتا ہوں یہ تو سیکرٹ بات ہے ہماری کہ میں نے آپ کو گن بیچی ہے میں نے کو توپ بیچی ہے ٹینک بیچ ہے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ بینگ آف وزیر دفاع اور آپ اترے قریب ہیں شماشتری صاحب آپ ہی کے پارٹی کے وزی عظم جو الزام لگ رہا ہے عمران خان پہ جو پرائیم میریسٹر والا جو کوپی تھی اور جو الزام مان بھی چکے ہیں اگین میں بتا رو عمران خان بھی کہہ رہے کہ ہم مجھ سے لے گئے تھے جو پرائیم میریسٹر والی کوپی وہ ہمارے پاس نہیں ہے میں کوڈیٹ کی بات نہیں کہہ رہا وہ پڑی ہوتی اندر جو ڈی کوڈیٹ بھی کوپی آ جاتی ہے نا سر آپ کی رفمیشن کیا ہے کہ وہ سائفر جو جو پرائیم میسٹر والا تھا وہ کن آلویز ویریفائی دی نو یہ بہت ہم سوار ہے کیونکہ شباز جیس آپ کو پتا مجھے کہ اگران خان کے لئے اگران کوپی اگران کیس چاہتے ہیں دیکھیں یہ مجھے جو آ لیمیٹر سی انفرمیشن نہیں ہے اس فارم منسٹر جو فائل آتی تھی میں پڑھ کے فائل جو ہے اٹھا گلے جاتے تھے کتنا سیریس کیس ہے عمران خان کے لئے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس کیس کا سائی فر نو مئی دیکھیں نواز شریف کو تنہا پہ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے تو مرور کے مس انٹرپیٹ کر کے اس کا مطلب ہی وہ نہیں نکلتا تھا جو جلسے میں اور یہ لے رہا 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 ہے اور بعد میں کہتا نہیں وہ سفید کاغذ تھا وہ تو انٹرویو میں مال خان بھی کہہ دیا سفید کاغذ تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ افیشل سیکرٹ اگنس سٹیٹ اور آپ نے سٹیٹ کے جو سب سے امپورٹنٹ آم ہے اس کو اٹیک کیا اور ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا فیصلہ آباد آئیس آئی کے ہیڈکوارٹر سے لے کے چکدرہ تک اور مردان تک ہر شہر میں اٹیک ہوئے ہیں یہ سازش ہے ایکس دیفیس منسٹر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امران خان کو ماسٹر مائن ڈیکلیئر کرنے ایپسلوٹ دو ایک تو گواہ آپ کے پاس آئے ہیں اور ایک گواہ پتہ نہیں کوٹ میں کس طرح جاتی ہے لیکن میں سر یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ایک بڑا ہوتا ہے کس میرا چھوڑیں ان کو چھوڑیں آپ اس پہ آ جائیں جو ہے اس کے بعد کتنی دیر لگائی اس نے کنڈیم کرنے میں یہ تو فوری طور پر کنڈیم نہیں کر رہا تھا دیکھیں اگر نو مہی کو یہ اندر تھا اس کی گفتگو ہے وہ کون سی گفتگو ہے جو جب اندر تھے تب کی گفتگو ہے یہ نہیں میں نہیں سنی لیکن بینگ پولیٹیشن آپ سمجھتے ہیں کہ نو مہی میں جو کچھ ہو ہے تو ملٹری ٹرائل میں عمران خان کیس ہونا چاہیے چلنا چاہیے دیکھیں آپ کا دوسرا فریق کون ہے تو آپ جب ملٹری کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر انہی کا قانون لاغو ہوگا اس پہ آپ کوئی پرولم رائٹ اٹ دو مومنٹ آپ گردت نا لارج سکیل اس وقت تو کوئی چانس نہیں لگ مجھ اسٹیبلشمنٹ کیا موڈ ہے جو نو مہی کے واقعات کے بعد آپ سے تو میٹنگ اوفیشل بھی ہوتی رہتی ہوگی آسیم منیر صاحب صرف اسٹیبلشمنٹ کا موڈ نہیں ہے سارے پارٹسپنٹ جس میں ہم پولٹیکل لیڈرشپ بھی وہاں بیٹھی ہوتی تھی بیروکریسی بھی وہاں بیٹھی ہوتی تھی اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے تمام پارٹیز بیٹھی ہوتی تھی سب سے بڑی بات ہے سب لوگ بیٹھے تھے ان کا ایک یہی موڈ ہے کہ اگر ہر بندے کا یہ کنسنسس تھا کہ اگر اس نو مئے کے واقعے کو کنڈون کر دیا گیا یا اگنور کر دیا گیا اس سے زیادہ کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ اس ملک میں آپ جو ہے یہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ وقتن جو ہے آپ فوجی تنصیبات پہ اٹیک کر سکتے اگر آپ کی فوج کے ساتھ نراز کی ہوگی اس کی ڈیٹیلز ہیں جو پبلک نہیں غصہ بہت 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 آتا تھا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے میں سمجھ تو واقعی زیادتی ہوئی یہ فوج کے ساتھ ہوئی میں نے ایو خان کی فوجی حکومت تھی میں سٹورنٹ تھا میں مومنٹس میں اسی آلیتا تھا نوارے بھی لگاتے تھے اس کے بعد دوسری آئی فوجی حکومت جو ہے خیر اس میں جو ہے دو تین سال ساتھ ملے رہے اللہ تعالی میں اس کے لیے ماف کرے اس کے بعد جو ہے حکومت آگی جنرل یاییہ خان کی اس کے بھی خلاف رہے اسے زیاولہ اس کے ساتھ میں نے کہا دو تین ساتھ رہے چار ساتھ رہے اللہ تعالی اس کی معافی دے اس کے بعد یہ آئے جنرل مشرف آئے اس کے ڈیڈ اگینسٹ رہے اس کے خلاف اور ایویڈنس موجود ہے لیکن بارال اگر زیوال اکس صاحب مواز ناکی تا جائے مشرف صاحب تھا میرا میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آدھے افغانستان میں پاکستان کو انوالف کیا آج تک پاکستان اور پتنی کتنی دہائیاں پاکستان اس کی قیمت ادا کرتا رہے خواہی صاحب ایک بریک لیلو بریک کے بعد خواہی صاحب میرے ساتھ ہوں خواہی صاحب برسا موجود تھے ان کی آپ نے بات سنی آپ ان سے اگر اگر